ہلو فرینڈز ویلکم مائی یوٹو چینل سکسے جو پنگلی ریٹیچر شیلی میں فرینڈز بہت بہت شوگت ہیں آپ کا ہماری چینل بھی فرینڈز ہمارا دہ بلائڈ اس کے بارے میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہو چکا ہے جیسے یہ سارے ٹاپک ہمارے ہو چکے ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے نہیں ہم نے اس کے بارے میں ہم نے بیڈیو بنائی ہے اب ہم بلائڈ کے بارے میں جو بلائڈ ہم اس کی فیچرش اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے بلائڈ کے جو کچھ فیچرش ہیں وہ کیا ہیں فرینڈز اب ہم اس کی وششت جو شبیدہ ہیں ہم اس کے بارے میں اب ہم اس کا ٹاپک آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جیسے کی جیسے کی دہ بلائڈ ایج اے شٹوری شورٹ شٹوری نے ان ورشیس گاتھا گیت چندوں میں لکھی ایک چھوٹی کہانی ہے گاتھا گیت ایک چندوں میں لکھی ایک چھوٹی کہانی ہے اوریجنلی انڈرڈ ٹو بی شنگ ٹو وی آڈینس جس کا اددیش ہے سروتاؤں کے شامنے لائی جانا جس کا اددیش ہے سروتاؤں کے شامنے لائی جانا جیسے کی چھوٹی چھوٹی چندوں یا تک بندیوں میں اس کو بلائڈ کو بنایا گیا ہے جو ایک چھوٹی شٹوری کو لے کر چندوں میں کنورڈ کر دیا گیا ہے شانس ایج دہ ڈبلو پیٹ ایٹ ہیم ارلی سٹیج ایج من کلچر ایبولیشن ایبولیشن چونکی منوش سائنس ایج دہ ڈبلو پیٹ ایٹ ایج ایرلی سٹیج ایج من کلچر ایبولیشن چونکی منوش چونکی منوش منوش کی سانسکت لوشن میں چونکی منوش کی منوش کی سانسکت ایلوشن میں ایک پرارمبی چرن میں بکشت کیا گیا تھا اسی ایک پرارمبی چرن میں بکشت کیا گیا تھا جیسے کوئی سانسکت کائکرم ہوتا ہے تو پہلے کی سمیہ میں اسی پرارمبی کی اسی پرارمبی چرن میں اس بلیڈ کو بکشت کر دیا گیا اس لئے اس کے بسے اس لئے اس کے بسے اس لئے اس کے بسے بیچاروں کے بجائے کرم ہیں اس لئے اس کے بسے بیچاروں کے بجائے کرم ہیں مطلب کی یہ سوچ میں نہیں رہتی یہ ایک کرم کرتا مطلب اسے کرم کر کے اسے سامنے پرشتت کیا جاتا ہے اس بلیڈ کو دا دے آر دا شیمپل کائنڈ سچ اے میموریول فورٹ اے تھرلنگ ایڈوانچور اے فیملی ڈشٹیر لف اینڈ وار اینڈ دا لائیف اور وہ سب سے سرل ہیں اور وہ سب سے سرل ہیں اس کی پرکار جو سب سے سرل پرکار یہ سب سے سرل ہیں اس کی پرکار سچ اے میموریول فورٹ یادگار جھگڑا اور ایک یادگار جھگڑا اور ایک اور ایک ایک رومانچک شہشکار ایک پاروارک آپدا ایک پیار اور یود اور جیون اور جیون اور جیون اور جیون کہانی جیون کہانی عام طور پر بھیانکر اور دکھت ہے اور اکشر اور اکشر آلو کے پرشے دیتی ہے تو یہ جو مطلب جو اس کو بنایا گیا ہے تو یہ کسی بھی چندر میں جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سٹورے لے لیا جائے جیسے پیار اور جیسے یہاں پہ ہے یہ یود اور پیار کی اور جیسے کی ایک کوئی پاروارک آپدا ہو گئی اور جیسے کی اس میں ایک شہشکار رومانچک شہشکار کسی کے بارے میں اگر ہم کوئی سٹوری لکھتا ہے تو یہ ایک چھوٹی چھند میں اس کو کنورڈ کرکی یہ شاملے لاتا ہے تو جیسے کی یہاں پہ ہو گیا یہاں پہ ہو گیا اور یہ اکشر آلو کی پرشے دیتی ہے دا ٹیل یہ اکثر آلو کی پرشے دیتی ہے تو انٹوڈیکشن 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 دا سپر نیچورل انٹوڈیکشن دا سپر نیچورل اور یہ اکشر آلو کی پرشے دیتی ہے آلو کی مطلب ہوتا ہے کوئی دب شکتی کے دورہ یہ جو بلاڈ ہے یہ اپنا ایک پرشے دیتا ہے کوئی بھی اچانکشی جو کوئی کہانی ہو اور یا تو کچھ بھی کہیں دکھ یابدائیں آ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں ایک سٹوری بن جاتی ہے تو اسے یہاں پر یہ ہی گیا گیا ہے انٹوڈیکشن دا سپر نیچورل یہ ایک آلو کی یہ اکشر آلو کی کا یہ ایک پرشے دیتی ہے دا فرام دا میں بھی یہ شمرائیڈ ایش فالوز نیم نمسار سنشیبت کیا جا شکتا ہے اس پاپتر کو نیم ندوارا سنشیبت کیا جا شکتا ہے دا پویم ایز رائٹن این ای بلیڈ میجر ای قرطن این ویچ دا فرسٹ این ایر درہ لائن ایر فور ایم بک دا پویم ایز رائٹن ایز دا بلیڈ میجر اس کبیتا کو کبیتا کو بیلڈ میجر میں لکھا گیا ہے کبیتا کو بیلڈ میجر میں لکھا گیا ہے ایک قرطن جس میں پہلی اور تیشری پک میں پکتیاں چار فوٹ کی آئیم بک ہیں چار فوٹ کی آئیم بک ہیں اور شورٹ سلائیور دا فالو ایڈ بائیے لانگ اور ایک چھوٹا شب دانس اور ایک لبا شب دانس اور ایک چھوٹا شب دانس اور ایک لبا شب دانس اور دوسری اور چوٹی پکتیاں دوسری اور چوٹی پکتیاں دوسری اور چوٹی تین پھوٹ کی آئیم بک ہیں دا لیٹر آلانگ رائمینگ ایج ان دا لائن بلو دا لیٹر آلانگ رائمینگ ایج ان دا لائن بلو باد والی تکبندی کے شاد نیچے دی گئی پکتیاں اور باد والی تکبندی کے شاد نیچے دی گئی یہ کچھ پکتیاں ہیں دا لیٹر آلانگ رائمینگ ایج ان دا لائن بلو اور باد والی جو پکتیاں ہیں باد والی تکبندی کے شاد باد والی تکبندی کے شاد تھی نیچے دی گئی پکتیاں ہیں نیچے دی گئی پکتیاں ہیں دیئر لائٹ ای وائف ایٹ یو شیر ویل جیسے کی فرینڈ یہ جو فور لائن کی جو پکتیاں ہیں اسے ہم تھوڑا اچھے سے سمجھیں گے تھری لائٹس ای وائف ایٹ یو شیر ویل میری ایک میری ایک امیر پتنی رہتی تھی میری ایک امیر پتنی رہتی تھی شوری اشر ویل میں اشر ویل میں ایک پتنی رہتی تھی اشر ویل میں ایک پتنی رہتی تھی تو جیسے کشمی بتایا گیا تھا کہ ایک چوپائی میں پہلی اور تیسری پتیاں چار فٹ کے رہتی تھی تو جو پہلی ہے یہ چار فٹ کی تک بندی ہے اے ویل اے دے وائف اے واجدہ تو میری ایک امیر پتنی تھی میری ایک امیر پتنی تھی تو یہ جو ہے رائم یہ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا تھا یہ فرشٹ اور تھرڈ لائن فرشٹ اور تھرڈ لائن اور فور آئی ام بی جیسے یہ جو فرشٹ اور تھرڈ لائن جو تھی تو یہ چار فٹ کی آئی تک بندی تھی جو یہ چار فٹ کی آئی ام بک تھی تو دیر لائن بے وائف اے یو اشر ویل اشر ویل کی اثر ویل میں ایک پتنی رہتی تھی اشر ویل میں پتنی رہتی تھی اے ویل دے وائف واجدہ اور جیسے یہ اس کو جو تین فٹ والی ہے تو اے ویل دے وائف واجدہ اور میری ایک امیر پتنی تھی یہ ہو گیا تو جیسے کہ اس میں بتایا گیا تھا دا سی ہیڈ سی شوٹ اینڈ اسٹال ویر شن اور اس کے اور اس کے تین ہٹے کٹے بیٹے تھے اور میں اور اس کے جو تین ہٹے کٹے بیٹے تھے ایڈ شنٹ دا اور دا اے شی یہ انہوں نے انہیں اس نے انہیں سمدر پار بھیج دیا تھا تو جیسے کہ اس میں اس پچ طریقے سے بتایا گیا تھا اس میں ایک چوپائی جس میں پہلی بکتی اور تیسری بکتیاں جو ہیں تو وہ چار فٹ کی ہیں اور ایک لمبا شب دانش ہے اور ایک لمبا شب دانش ہے دوسری اور چوتھی دوسری اور چوتھی تین فٹ کی آئی ایم بک ہے تین فٹ کی آئی ایم بک ہے اور باد والی جو تک بندی کے ساتھ تھی وہ نیچے دی گئی تھی باد والی تک بندی کے ساتھ یہ دونوں پکتیاں جو تھا تو یہ چار فٹ کی تین یہ دونوں تھی تو یہ تین فٹ کی تھی آپٹا ویرشن آپٹا ویرشن اندہ نمبر اپ بوٹ سلیور اینڈ لائن آر انٹوڈیشن تو شوٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا تھوٹ اکشر ویچار کی آوشکتہ کی انشار اکشر ویچار کی آوشکتہ کی انشار کے انروف اکشروں اور پکتیوں دونوں کو دونوں کو شنکھا میں بھینیتائیں والی پیش کی جاتی ہے جیسے بتایا جاتا ہے اکشر ویچار کی آوشکتہ کی انشار جیسے جو آپ سوچتے ہیں اس کی آوشکتہ کی انشار اکشر ویچار کی آوشکتہ کی انشار بھنیتائیں پیش کی جاتی ہیں نا جرور ہی نہیں ہے کہ جیسے جیسے آپ سوچتے جائیں تو وہی پکتیاں برابر میں بنتی جائیں تو یہی دیا گیا ہے کہ اکشر آوشکتہ کے اکشر بیچار کی آوشکتہ کی انشار کے انروپ اچھروں اور پکتیوں دونوں کی شنکھیاں میں دونوں کی شنکھیاں میں بھنیتائیں پیش کی جاتی ہیں تو آپ اس کی جو تو فرینڈز ہم نے یہ داولارڈ کے جو فیچر سے اس کے بارے میں ہم نے اسپلین کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نیسٹے ٹاپ پہ چلیں گے تو پلیز فرینڈ آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے کہ آپ کو آپ کو یہ ساری ٹیٹیلز کیسی لگی